اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا عنوان بخاری شریف کی حدیث نمبر 3327 ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے چوتویں کا چاند روشن ہوتا ہے پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح جمکتے ہوں گے نہ تو ان لوگوں کو پیش آپ کی ضرورت ہوگی نہ پاخانہ کی نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک سے آلائش نکالیں گے ان کے کنگے سونے کے ہوں گے ان کا بسینہ مشک کی طرح ہوگا ان کی انگیٹیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا یہ نہایت پاکیدہ خوشبودار عود ہوگا ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والے خورے ہوں گی سب کی صورتیں ایک ہوں گی یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر ساٹھ ساٹھ ہاتھ اونچے ہوں گے صادق اللہ العظیم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اجازت دیجئے اللہ حافظ